بچوں کے والدین سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی نسلے میں حافظ پیدا کر دیئے الحمدللہ بہت سو کے بچے قاری ہوں گئے اور زمبہ الحمدللہ بہت سو کے بچے عالم بنے ہیں یہ بہت بڑی ان کے لئے ففر اور سعادت اور نجات کا ذریعہ ہے مگر میں ایک بات سب والدین سے یہ ضرور کہوں گا جن کے بچے حافظ عالم کاری ہو گئے وہ بھی اور جن کے نہیں ہوئے وہ بھی سب سے پہلے اپنے میاں بیوی کے جو تعیقات اور جو رشتہ ہیں ان رشتوں کو بہت پاکیزہ بڑھائیں بہت مختصر بات ہے اس پر تفصیلی روشنیں نہیں ڈالی جا سکتی ہے والدین کے رشتے اگر پاکیزہ رہتے ہیں اور والدین کی زندگی اگر واقعی اللہ والی زندگی ہوتی ہے تو پھر ان کے بچے بھی کوئی امام بخاری بنتا ہے کوئی امام مزالی بنتا ہے کوئی حضرت مفتی مزفر حسین صاحب رحمت اللہ کے شکل میں آتا ہے اگر والدین کی زندگی خود اچھی نہ ہو تو پھر ان کے لیے یہ امید رکھنا کہ ہمارے لطفوں سے اور ہمارے بیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد یہ بہت بڑی اللہ والی ہو جائے گی اللہ کے یہاں تو کوئی بعید نہیں ہے لیکن ماہول کو دیکھتے ہوئے ایسا ہونا ایک ناممکن تو نہیں بہت مشکل ضرور ہے اس لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہت پاکیزہ بنائیں ماں یہاں میری ماں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں بہت سی بہنیں یہاں ہیں میں ان سے درخواست کروں گا خاص طور پر کہ وہ ان کی گود وہ کسی بھی بچے کی سب سے پہلی گود ہوتی ہے وہ اپنی اس گود کے اندر ان بچوں کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں پہلے زمانے کی عورتوں میں اور آج کی عورتوں میں بہت بڑا فرق ہو چکا ہے لیکن میں آپ کو مختصر یہ بات کہہ دوں کہ جتنے بھی اللہ والے دنیا کے اندر گزرے ہیں یا جتنے بھی مجھے مقاق والے لوگ اس دنیا کے اندر گزرے ہیں تو ان سب کی شخصیت کو بنانے کے پیچھے ان کے ماں باپ کا ہاتھ رہا ہے آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں بخاری پڑھ رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے پیچھے جس کی شخصیت تھی ان کی والدہ کی شخصیت ان کو بنانے میں کس کا کردار تھا ان کی والدہ کا کردار تھا کس کی دعاؤں کا اثر تھا کہ امام بخاری امام بخاری بنے ان کی والدہ کی دعا کا اثر تھا وہ تو نابینا تھے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے مگر ان کی والدہ نے دعا کی تو اللہ نے ان کی بینائی واپس فرما دی پھر ان کی والدہ نے دعا کی تو امام بخاری کا مقام انہوں نے حاصل کیا اس لیے میں آپ سیدخاص طور پر اپنی ماں بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ بچپنے سے اس بات کی کوشش کریں کہ بچہ ان کی گود میں دیندار بچہ بنے اللہ کی عظمت دل میں بٹھائیے دین کی عظمت دل میں بٹھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت بچپن سے دل میں بٹھائیے جو بات بچپنے میں دل کے اندر بٹھا دی جاتی ہے جو بات بچپنے کے اندر سکھا دی جاتی ہے خدا جی قسم بڑے ہونے تک اس بات کا پرش دینا دل سے بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے آپ یہ محنت کریں کہ بچپنے سے آپ کی گود میں بننے والا بچہ ایک اچھا بچہ بنے اچھی تعلیم والا بنے اللہ والا بنے اللہ پر احتمال کرنے والا بنے نمازوں کا بابن بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والا بنے ایسی آپ تربیت کریں مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے گزرے ان کی والدہ کا کتنا پرانا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے بچپنے میں مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو اللہ پر توقع کی بات سکھائی بچہ نے اممہ سے کچھ مانا اممہ دے دیجئے اممہ فلا چیز دے دیجئے اممہ فلا چیز دے دیجئے تو اممہ ایک ہی بات کہتی ہے کہ بیٹا اللہ سے دعا کرو اللہ تمہیں دے دے گا اللہ سے مانگو اللہ تمہیں دے دے گا مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک پرے میں جاتے اللہ فلا چیز دے دیجئے اور والدہ چکے سے گھر میں جا کر وہ چیز رکھ دیتی بچہ آتا کہ اممہ مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آتے کہ اممہ میرے دعا کی ہے مجھے وہ چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی اممہ کہتی بیٹا اندر جا کے دے کمرے میں رکھی ہوگی ضرور تیرے اللہ نے دیتی ہوگی بچہ جاتا مل جاتی یہ مانگتا اور اممہ گھر میں چکے سے رکھ دیتی مقصد کیا تھا ماں کا مقصد تھا کہ اس بچے کے دلوں دماغ پر یہ بات مرتصم ہو جائے نقش ہو جائے بیٹھ جائے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ ہی دیتی ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی والدہ یہ کسی کام سے کہیں نکل گئی بچہ گھر میں تھا والدہ کو وقت پر آنے میں تاثیر ہو گئی اب دو بہر کا وقت آیا بچہ تو صبح کا ناشتہ بھی اللہ سے مانگتا تھا اور اممہ ناشتہ بڑا کر رکھ دیتی تھی دو بہر کا کھانا بھی وقتیارے کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ سے مانگتے تھے اور اممہ پتا کے رکھ دیتی تھی مگر آج تو اممہ کام سے گئی ہوئی ہے گھر پر نہیں ہے اممہ کو خیال آیا کہ آج میرے بچے کا کیا ہوگا میری زندگی کی محنت بیکار ہو جائے گی میں نے اللہ سے مانگنا اور اللہ پر توقع اسے سکھایا تھا مگر گھر میں تو کھانا میں رکھتی تھی آج وہ مانگے گا گھر میں کھانا نہیں ملے گا تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی اور میرے بچے کا اللہ سے اعتماد آج ختم ہو جائے گا اللہ سے دعا کی مانے کہ اللہ میرے بچے کی جو میں نے تربیت کی میں نے اس کو دل کو جو بنایا کچھ سے جوڑنے کی کوشش کی اللہ میں اس محنت کی لائے 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 مختیار کاغی رحمت اللہ علیہ نے تو اسی طرح دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد گھر میں گئے خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہے ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے کہ آج واقع اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کل تو ان کی ماں کھانا رکھتی تھی آج اللہ نے کھانا کھر کے اندر پٹھوایا اور کھر کے اندر انہوں کھانا میسر ہوا یہ ہے ایک والدین کی تربیت کا اثر ماں باپ کی تربیت کا اثر حضرت تشریف لا چکے ہیں میرے بھائیوں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ حضرت اپنا ایک تفسیری بیان فرمائیں گے آخری بات میں اپنی آنف کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں ساڑھے چار مجھے اضان ہوگی اور ابھی انشاءاللہ ہمارے پاس ایک گھنٹہ باقی ہے حضرت کے حکم کے مطابق آدھا پونہ گھنٹہ حضرت کو درکار ہوگا اپنے سبق کے لیے جیسا حضرت نے فرمایا بس آخری بات میں آپ کو کہہ کر مقصد ہو رہا ہوں دیکھئے میری آخری بات کو بہت غور سے سمات کریں یہ جو دور ہے موجودہ دور اس دور میں میری اور آپ کی ذمہ داری اور والدین کی ذمہ داری پہلے کے مقادلے میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس لیے کہ یہ جو آج کا دور ہے یہ ایک دجالی دور ہے فتنوں کا دور ہے آج نسلوں کو اور ان کے ایمان کو بچانا اور ان کے اسلامی تشخص کو بچانا ایک بہت مشکل کام ہو رہا ہے اس لیے آج تک جو غفلت تھی وہ غفلت تھی اس غفلت کو آپ توڑے سستی کو آپ ختم کریں